رائٹ تو بھائی یہاں پہ رجید دلال کے دو نئے لفڈے ہوگے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہاں بات کریں گے اجاز خان ورسیس ہرش بینیوال کی کونٹروورسی کے بارے میں تو بھائی ہرش بینیوال نے بھی یہاں پہ اجاز خان کے اوپر ریائٹ کرا تو آپ کو پتا ہے کہ ہرش بینیوال بھی اسیل کے بیچز میں کھیل رہے ہیں اور وہاں کے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا جاتا ہے اجاز خان کے بارے میں تو اس کا ریپلائی میں وہ یہ بولتے کہ وہ ابھی اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے کیونکہ ان کے ٹیم نے بنا کر رہا ہے بھائی یہاں پہ ہرش بینیوال کے کچھ دوست تھے جو کہ ان کے سپورٹ میں آیا ہے اور انہوں نے دھمکایا اجاز خان کو اور یہ بھی بول ہے کہ بھائی اجاز خان آگے سے ایسی چیزیں بد بول دینا اور اس کے ساتھ اجاز خان کو یہاں پہ سوری بولنا چاہیے اور بھائی اگر ہرش بینیوال نے تجھے روست کر آئے تو تو بھی ریٹر میں اسے روست کر دینا ایسی نیچ حرکتیں تو مت کر اور بھائی میرے بھی کافی دوست لوگ ہیں جو کی پٹھان ہیں لیکن وہ ایسی نیچ حرکتیں نہیں کرتے now let's see کہ یہاں بھائی اجاز خان کیا ریپلائی کرتے ہیں اس چیز کا and at the same time یہاں پہ راجویر سے سعودیہ ممبائی گئے ہیں تو بھائی انہوں نے بھی کھول آؤٹ کر دیا یہاں پہ اجاز خان کو تو وہ اپنے انسٹرگرام پہ کچھ یہ ڈالتے ہیں یہ چلی گئی لوکیشن اور اس میں اور ہم میں ڈیفرنس کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں دیکھو آٹھ اگسٹ کو مجھے کبھی پتا نہیں تھا کہ مجھے کوئی ہمارا بیسے دوشمن تھوڑی کسی سے ہماری گھر جمین تھوڑی بٹری ہے تو میں نے اس پر لکھا ہوا ہے سلامت رہے جوڑی اور نیچے لکھا ہوا ہے ہم دوشمنوں کے پریوار کے لیے بھی دویا کرتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے یہ ہمارے سنسکار ہیں جو ہمیں سکھائی جاتے ہیں اور اس نے جو کرا ہے اس کو ہرچ کی بہن کو گالی دیکھے ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم اس کو یہ والی کلپ دیکھو اس بار پچھلے بار والی دکھت نہیں ہے کہ کوئی تو جے ریسےپشن پر روگے گا ریسےپشن پر میں نے آلریڈی بول دیا ہے کہ سب سے گندی شکل کا جو بھی آدمی ہے اسے روم نمبر 415 میں بھیج دینا لوکیشن میں نے بھیج دیا روم نمبر 415 آئے اگر کسی وجہ سے ایک آدمیٹ کے لیے فون نہ اٹھے تو سیدھے چابی بھی مل جائے گی چابی لے کے اوپر آجے یہاں بیٹھ دیو میں آجاؤں گا ٹھیک ہے دو دن ممبئی میں ہوں جو بھی تیری دکھتیں تھی پچھلی بار کا بھائی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا بھائی ساتھ ہوتا تو اس کی باتیں ماننی پڑتی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی آپ کا کوئی بڑا بھائی ہے وہ لے گا تو پچھلی بھائی بار میرے ساتھ ہو کے اندر بھائی تھے انہوں نے جیسے جیسے جو سمجھایا مجھے باننا پڑا میں بالکل اکیل آیا ہوں شیر اکیل آیا بھائی بھائی دو منٹ میں ویڈیو بنا کے بھائی ویڈیو بنا کے کہیں نہیں بھاگ رہا لوکیشن بھی دے دی روم نمبر بھی بتا دیا جسی وینڈ میں جا رہا ہوں وہاں کا کونسا ہے نیس کو گورے گا ہوں نیس کو گورے گا ہوں چھے بجے شام کے چھے سے گیارہ بجے تک وہاں رہا ہوں گا پھر یہیں آؤں گا اس کے بعد میری ایک دو میٹنگ ہے پوری راج جاگوں گا پارٹی کروں گا پورا دن یہی ہو اسی روم میں جس نے جب ملنا ہو جیسے ملنا ہو بھائی اکیلا کیلا دوپا دو لڑنا ہو ویسے لڑ لیو پیسے سے لڑنا ہو پیسے سے لڑ لیو پاور سے لڑنا ہو پاور سے لڑ لیو سور سے لڑنا ہو سور سے لڑ لیو پولٹیکل پرشاسن جے جے بھن کرے ویسے کر لیو بھائی اب کی بار میں پورے انتجار میں ہوں جسے آنا ہو جس کے پینچر والے یہ فین کمنٹ کرتے نیچے بھائی خروٹی کھا کمالو اور یہ جو دو چار ہمارے دلی کے بھی مجھ پر وشٹ بنا رہے تھے کہ راجبیر ممبر گیا بھاگ کے آگیا بھائی راجبیر نے آج تک ڈرہا کسی بھائی ٹھیک ہے تو بھائی بتا دیا اور لوکیشن بھید دیا فون کر لیو مجھے نمبر تیر پاس ہے میں بھی آڈیو بھیجے دوں جاز خان کسی کو لگیا جاز خان کا نمبر گیا تو میں بھی جیسے اس نے میرا نمبر دکھایا تھا بیسے میں بھی دکھا دیتا ہوں پیچھے کی دو تین دیجٹ دبا کے آگے کی دبا دیتا ہوں اینڈ میں گیارہ گیارہ ہے ٹھیک ہے یہ کدھارے تیرہ انتظار کر رہا ہے میں آجا بھائی ملے ٹھیک ہے بیٹ کر رہا ہوں ممبئی میں ہوں تیرے شہر میں سواغت میں کروں گا بیٹ کر رہا ہوں جتنے بھی اس کے فین ہے پنچر والے جو مجھے میسیج کرتے رہتے ہیں کومنٹ کرتے رہتے ہیں بھائی تمہارا اببہ بیٹھا بیٹھا بھائی میں اسے بتا دو پھر جب میں گھر چلا جاؤں بھائی یہ کدھر ہے سونے کو آیا کہ ادھر بھائی جاگا ہوں کل نے سو گیا تا میں ٹائم سے آج پوری آج جاؤں آج بھی ہوں آج بھی ہوں کل بھی ہوں لننٹوک چیلنل کے اوپر انٹرویو آیا تھا جہاں پہ نوے بتایا تھا کہ وہ ڈرگ ڈیالیٹ اس لئے بن گئے تھے کیونکہ ان کے آس پاس والے لوگوں نے ان کو چیلنج دیا تھا کہ بھائی تو ڈرگ کر کے دکھا اور اس چیلنج کو کرنے کے لئے وہ یہاں پہ بار بار ڈرگز کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے تو اس چیٹ کے بارے میں ریسائنڈی بھون بام نے بھی اپنے لنن ٹوپ انٹرویو میں ریعت کرا جہاں پہ وہ یہ بولتے کہ بھائی جس کو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے وہ حالاتوں پہ بلیب نہیں ڈالتا اس چیز کا اور یہ انٹرویو آنے کے بات یہاں پہ ہنی سنگھ کے فین جو ہے وہ بھون بام کو کافی زیادہ ہیٹ دے رہے ہیں جیسے ایک بندہ بولتے کہ بھائی ایسے بھون بام تو ہنی سنگھ کی جیب میں رہتے ہیں اور اگلا بولتے ہیں کہ بھائی سب کو ہائپ چاہیے ہنی سنگھ کے نام پہ تاپکی کیا اپنی 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 اس کے بارے پر نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا اور ہم بات کرنے والے وائرل انسٹاگرام ریل کے بارے میں اور یہ چیز دیکھ کے آپ کافی زیادہ ایموشنل ہو جاؤگے تو سین ایسے انسٹاگرام کے اوپر ایک یوزر ہے جو کہ یہاں پہ پیٹس کا ریلیٹیڈ ویڈیوز ڈالتے ہیں تو ریسینٹی انہوں نے ایک بندے کی ویڈیو شیئر کری تھی جو کہ یہاں پہ بینگلوڑ کے رہنے والے ہیں تو یہ بندہ یہاں پہ جوتے ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے ساساتھ انہوں نے یہاں پہ تین ڈوکس کو پیٹ کر رکھا ہے اور اس کے ساساتھ ایک بلی کو بھی انڈیا روز ان کو کھانا دیتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی سوتے ہیں اور ان کے اوپر جو یہ ویڈیو ڈالی گئی تھی یہ کافی جیادہ وائل ہوگی لوگ اس چیز کو کافی جیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد لوگ خود سامنے آئے ان کو سپورٹ کرنے کے لئے لوگ ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں کہ بھائی ان کو کھانا ملتا رہے اور یہ لوگ یہاں پہ کمفرٹیبل ہی رہتے رہے اور جب یہ بات ان کو یہاں پہ بتائی جاتی کہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیسے دیکھیں تو بھائی یہاں پہ یہ کافی جیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کا کیا اوپینیون اس کے بارے میں نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا دین ام بات کرنے والے ایک بہتی فنی نیوز کے بارے میں تو یہاں پہ جو سپریم کوٹ ہے اپنی انڈیا کہ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے تو بھائی آپ سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ بھائی یہاں پہ ہیکرز نے ان کا ہی یوٹیوب چینل ہیک کر دیا بھائی اور ہیک کر کے یہاں پہ ہیکروں نے پھر سے یہاں پہ کرپٹو کرنسی کی سٹریم چلا دی تھی انڈی سچ کے اوپر ہش راجپود بھی ریائٹ کرتے جہاں پہ وہ یہ بولتے کہ کچھ بولنے لائک چھوڑا یوٹیوب نے یہاں پہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو ہفتے پہلے ان کا بھی یوٹیوب چینل یہاں پہ ہیک ہو گیا تھا کیا ہو اس کے بارے میں نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا جانہ بات کرنے والے ایک لفڈے کے بارے میں تو یہاں پہ سمیر آنا کا جو انڈیا گوڑ لیٹنٹ شو آنے والا ہے اس کے اوپر لڑائی ہو گئی تو بسیقل یہاں پہ کچھ خلپس والل ہو رہی ہے جس کے اندر پونی سپرسٹار بھی انڈیا کو لیٹنٹ کے اندر آ رکھے ہیں دیپک کلال یہاں پہ جج ہے تو انہی میں سے ایک وائل خلپ کے اندر یہاں پہ لڑائی روکنے کے لئے بیچ میں آ رکھے ہیں تو وہ بارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پونی 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 اب پتہ نہیں یہ اپیسوڈ کبھی یہاں پہ لائیو آگا برٹ یہاں پہ بہت خدرناک سین تھا یہ دینا بات کرنے والے ایک بہت سین نیوز بارے میں تو سین کچھ ایسا کہ یہاں پہ ایک نیوز چینل ہے وہ یہاں پہ لائیو بیٹ کرا رہے تھے اپنے چینل کے اوپر اور بھائیو بھائیو ایسا لگ رہا جیسے میرے کو کسی پلگر کومنیٹی سے کوئی پرابلم ہے تمہاری لائف ہے تمہارا پروفیشن ہے جو مرجی کرو میرے کو ایک دو بندوں سے دکت تھی وہ سولو ہو چکی ہے ٹیم کون کا میں نے نام مینچن کر رہا تھا سکل فل لوگ ہیں تو طریقے سے حساب سے بات ہو چکی ہے ان سب سے اور جو بھی مس انڈرسینڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے اصل میں کوئی ایشو تھا نہیں وہ بس کچھ بات تھی جو ان کو الگ لگ رہی تھی میرے پارٹ پہ لگتی تو وہ فکس ہو چکی ہے میرے بھائیوں سے تو یہ جو بھی بیر فیل رہا تھا یا جو بھی ڈسپیوٹ تھا وہ ختم ہو چکا ہے تم بھی میرے سارے چھوٹے بھائی یہ ہو ملکہ یہ ایک ساتھ مجبورت ہے تو سارے بھائی خیال رکھو اور من میں کوئی دویش ہو تو اسے فیک دو دینام بات کرتے ہیں رجی دلال کے دوسرے پنگے کے بارے میں تو سنگ کچھ ایسا ہے کہ ریسینڈلی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور کچھ یہ بولتے ہیں بھائی ایک بار پہلے یہ ویڈیو دے ورنہ ماہی واہی تھالا والا بولنے سے تو کون نہیں لگے گا اور جتنے روپے میں تمہاری یہ کرکٹ کی لیگ ہوئی ہے اس سے دو گنے پیسے میں صرف اس کا بیٹ بگے گا تھالا اس کے بعد یہ سین اور بھی جاتا سیریس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سین اور بھی جاتا سیریس ہو جاتا ہے کیونکہ رجی دلال اس کو میسیج کر کے بھائی گالیاں دیتے ہیں اور کیا بولتے ہیں آپ لوگ سن سکتے ہیں میں مس دھونی کا فین ہوں اور میں نے آج صبح صبح ایک ویڈیو ڈالی جس کے چلتے ہیں رجی دلال بھائی کا میرے پاس میسیج آتا ہے آپ نے سبھی سوشل میڈیا پر نام سنائی ہوگا ویڈیو بھی دیکھیں ہوں گی بھائی کی تو میرے پاس دھمکی آتی ہے کہ مارا جائے گا ویڈیو ڈیلیٹ کر سوری بول یہ چیزیں میں سکرین سوٹ لگا رہا ہوں بھائی آپ سکرین پر دیکھ لینا میں نے جو سوبے ویڈیو ڈالی وہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے کوئی بھی چیز غلط بولی ہو ایک پرسنٹ بھی غلط بولی ہو یا رجی دلال بھائی کو کچھ غلط بولا ہو دھمکی دی ہو یا کچھ بھی گاڑی گلوچ دیا ہو کوئی بھی گورنیٹی گائیڈلن کے خلاف کوئی بات بولی ہو تو بھائی تم مجھے بتا سکتے ہو میں ویڈیو ڈیلیٹ مار دوں ہوں ابھی تو بھائی جتنے بھی امس دھونی کے فرنس ہیں مجھے چاہیے تمہارا سپورٹ کیونکہ بھائی یہ تمہارا بھائی سہی سلامت کھڑا ہے ٹھیک ہے نا اپنے پیروں پر دونوں پیروں پر کوئی ٹاگ نکلی نہیں ہے میری مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو بھائی میں سکرین سوٹ لگا دوں ہوں دیکھو بھائی مجھے دھمکی ملی ہے سکرین ریکورڈنگ میں اوڈیو ریکورڈ نہیں ہو پائی پر بات ہوئی تھی انسٹا کی بھائی سکرین سوٹ یہ ہے جو بھی ہے تو بھائی دیکھ لیا نا اگر تمہیں گلت لگے میں نے کچھ گلت کیا کچھ گلت بولا ہے تو بھائی بتا دو میں ویڈیو ڈیلیٹ مارک ہوں بھائی دل سے امس دھونی کے فرنس ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے رجیت لان نے بولا تاکہ بھائی وہ خود کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے کسی کو گالی نہ دے اور اب یہ چیز آگی سامنے کہ بھائی وہ ابھی بھی ایسی ہیں تاکہ کیا ہو بینیل ایس کے بارے میں نیچے کمیٹس میں ضرور بتانا دینم بات کرنے والے رجیت رو کے بارے میں تو بھائی رجیت رو کو یہاں پہ ایک کمپنی نے کوپی رائٹ سٹرائک مار دیا ہے تو اپنی انسٹاگرام پہ یہ سٹویل ڈالتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کیا سے کچھ ٹائم پہلے وہ ایک ہورر مووی کے اوپر ریائٹ کر رہے تھے تو بھائی اسی ہورر مووی والوں نے ان کے اوپر سٹرائک مار دیا ہے انٹی سٹرائک کے اوپر ریائٹ کرتے ہیں یا بولتے ہیں کہ بھائی آسو بھائی ان کو کوپی رائٹ سٹرائک آ چکی ہے اور وہ بھی ایک سال پرانی ویڈیو کے اوپر اور یہاں پہ دمکی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ ایک اور یوٹیوبر کے بارے بات کر لیتے ہیں جن کا نام ہے سمراد بھائی تو بھائی ان کو بھی دمکی مل چکی ہے ایک کریٹر کی طرف سے تو اپنے انسٹرگرام پہ کچھ یہ سٹوری ڈالتے ہیں ہائی گائز رام رام تو گائز جیسا آپ کو پتا ہوگا میں پچھلے ایک ڈیڈ مہینے سے کہیں پہ بھی ایکٹیو نیو انسٹرہ پہ توٹر پہ یوٹیو پہ کہیں پہ بھی تو ہوا یہ ہے گائز کی ایک میں نے ویڈو بنائی تھی بھائی کی اوپر وہ بھائی کو جادی وفند ہو گئے اور انہوں نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار کوشش کریں میری ویڈو کو ٹیک ڈاؤن کرنے کی بھگوانی کے پر آئی کہ ویڈو اڑی نہیں لیکن آگے اڑے گی یا نہیں اڑے گی یہ مجھے نہیں پتا اور انہیں ساری چیلیوں کو ایکسپرین کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈو بنائی جو میں آج ڈالوں گا ایک ویڈو کو دیکھئے گا جیسے ہم ان ساری پرولوں سے solve کر لیتے ہیں ان ساری چیلیوں کو پھر اپنے شروع کرتے ہیں ریگولر ہونا باقی اس ویڈو کو دھیان سے دیکھئے گا ٹیک ہے اور یہاں پہ ایک اور یوٹیوپر کے اوپر لیگل کیس ہو گیا ٹیک نور ہوئے یہ سکرین شوٹ شیئر کرتے ہیں جہاں پہ وہ یہ بتاتے کہ ان کو لیگل نوٹیس آیا ویڈے سیلز کی طرف سے اور اس کے اوپر ریائٹ کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آسے کچھ تائم پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جہاں پہ انہوں نے ویڈے سیلز کو ایکس پوس کراتا ہے ان کی ایکسٹینڈنڈ ورائنٹی کے لیے کیونکہ اس کی سرویس بہت زیادہ خراب تھی نا اس چیٹ کے اوپر ان کو لیگل نوٹیس بھیج دیا گیا اور یہ بولا گیا کہ بھائی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کری جائے جبکہ انہوں نے یہاں پہ کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور کافی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ویڈے سیلز کی سرویس سے اور اس لیگل نوٹیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی گلتی ان کی ہے نہ کی کمپنی کی ہے ملکہ خود سرویس گلت دے رہے ہیں اور پھر کسٹومر کو ہی بلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے منہ کر دیا کہ بھائی یہ ویڈیو یہاں پہ نہیں اٹائیں گے کسی کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے لیٹرلی ایک دم سرپرائز دیا تھا نہ کل یہاں پہ یہ پھر سے سب کو سرپرائز دیتے ہیں کیونکہ بھائی یہ کل ایک ٹک ٹک اپلوڈ کرتے ہیں جہاں پہ وہ یہ بولتے کہ انہوں نے کبھی ویٹ لوس کرائی نہیں تھا وہ ہمیشہ سے اتنے موٹے تھے اور ابھی بھی ہیں اور بولتے کہ بھائی لوگ رہے اترے پاگل ہیں ملکہ جو بھی انٹرنیٹ پہ دیکھتے اس کو بلیو کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ فل بیسٹی مارتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی آوڈینس ہے ان سکتی اب پتا نہیں بھائی کیا سچ ہے کیا جھوٹا ہے یا سچ میں پتلے ہوئے ہیں یا پھر موٹے ہی ہیں آپ کے کیا اپنینل اس کے بارے میں نیچے کمینٹس میں ضرور بتانا ہے بائی دہوئے اگر آپ کو اجازکان ورسی سرچ بہنے وال کی ہم سٹارٹنگ سے دیکھنی ہو تو آپ اس ویڈیو کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور نوٹیفیکیشن بیل بھی آن کر لینا